پاکستان کی شاندار جیت پر چیمپین ٹرافی 2017 میں پاک بھارت ٹاکرہ سے قبل باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے کی بحث شیڑنے والے بھارتی مایانات سابق کریکٹر پرندر سواب بھی چکنا رہے اس بار کیا ٹویٹ کیا جان کر ان کے رکیب چھوے بکتر بھی حق کے بکے رہ جائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آشر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ واتسائپ اور فیس بیو پر شیئر کریں اور نیچے پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات ضرور کمیٹ کریں دوستو عید سے ایک دن قبل پاکستانی قوم کی عید کی خوشیاں دبالا ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کاف کی ہارٹ فیوریٹ انگلینڈ کو شکست سے دوچار کر دیا ہے پاکستان کی اس چندار جیت پر جہاں پورا پاکستان شہینوں کو مبارک دے رہا ہے تو دوسری جانب گیر ملکی مائر کرکٹر اور سب ایک کرکٹر بھی پاکستان کی متاثرہ کونک کار کردگی پر شہینوں کے گنگ گا رہے اور تو اور اپنی ٹیموں کو پاکستان کے اس چندار کمبیک پر خبردار بھی کر رہے ہیں ایسا ہی ایک ردد عمل ہے پڑوسی ملک بھارے سے جس کے خلاف پاکستانی ٹیم سولہ جون کو میدان میں اترے گی بھارت کے سابق عظیم بلے باز برندر سواق جو عام طور پر پاکستان کے خلاف ہی ٹویٹ کرتے اور مزاق بنانے میں مائر ہیں لیکن اس بار ان کی ٹویٹ نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کیا کر انہوں نے یہ پیغام کیسے جاری کر دیا مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے برندر سواق نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ گیر مستاکم پن اور گیر متوقع پن اپنی بہتری نحج پر پہنچ چکا ہے پہلے میچ میں مکمل طور پر نکام پاکستان آج ٹاپ پر پہنچ چکا ہے یہ جیت پاکستان کی بڑی جیت ہے اور بلا کر اس ورلڈ کب میں ایک دلچسپ میچ دیکھنے کو ملا بہت خوب دوستو ہمیشہ پاکستان کو مزاق بنانے اور منفی باتیں کرنے والے برندر سواق کے ٹویٹ سے پاکستانی شہینوں کے کوف کی بھو بھی آتی ہے جیسے وہ اپنی ٹیم کو بتا رہے ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیازہ سولہ جون کو تیاری کے ساتھ میدان میں اترے یہ تو تھی ہماری رائے دوستو آپ بھی اپنا فیڈبیک لازمی دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آنے والے میچز میں بھی سرکھرو کرے محمد آشر کو اجازت دیں جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک پوچھ زندہ بات آئی ایسائی کے گمنام ہیروز کو سلام موسیقی